انڈیا کو جس طرح سے انگلینڈ نے مارا ہے زبردست قسم کی جوس بٹلر اور ایلیکس ہیلز نے بیٹنگ کی سب سے پہلے بات کروں جہاں سے انڈیا نے شروع کیا تھا اگر میں کیل راہول کی بات کروں تو زبردست قسم کا جو ہے کیل راہول کو پہلے آؤٹ کیا کرس ووکس نے اور جس طرح سے انڈیا کو ہرائیا ہے نا انڈیا کو پتہ چل گیا ہوگا کہ کس طرح سے انگلینڈ کے سامنے آج بلکل مایوس نظر ہے انڈیا ٹیم کے اگر میں شروع سے بات کروں انڈیا کی ویرات کولی جو ہے وہ کافی بیٹنگ میں سٹرگل کرتے ہوئے نظر ہے شروع کے اندر چالیس بونوں کے اندر انہوں نے جو ہے وہ پچاسا بنایا مگر ان کے وہ جو پچاسا تھے وہ کسی کام کے اس وجہ سے نہ آ سکے کیونکہ ہم اگر انگلینڈ کی بالنگ کو دیکھیں تو ون سکسٹی ایٹ رنز ایڈیلیٹ کے گراؤنڈ پر بہت کم سکور ہے دس سے پندرہ رن انڈیا شارٹ تھا اگر میں یہاں سے بات کروں جس طرح سے انگلینڈ نے شروع کیا بیٹنگ تو آؤٹسٹینڈنگ بیٹنگ ایلکس ہیلز آؤٹسٹینڈنگ بیٹنگ فرام جوز بٹلر کپتان خاص سور پہلہ ایلکس ہیلز کی جس طرح ایٹی سیون رنز اور فورٹی سیون بالز جس طرح کی ساتھ سے زیادہ چھکے ان کی انگلینڈ میں شامل تھے کمال کی بیٹنگ ایلکس ہیلز نے کی کتنے سبردست قسم کا انہوں نے پاور پلے کو یوز کیا میں نے سمی فائنل سے پہلے آپ لوگوں سے یہی بات کی تھی کہ جو انسی ٹیم پاور پلے یا پاکستان نیوزیلینڈ یا پھر اگر میں بات کروں انڈیا انگلینڈ کی تو ان دونوں میں سے جس ٹیم بھی پاور پلے کو جیتے گی وہی ٹیم ایٹ دی انڈ آف میچ جیتے گی اگر ہم نے پاکستان نیوزیلینڈ کی میچ کے اگر میں بات کروں تو وہاں پر بھی پاکستان نے پاور پلے کو جیت لیا تھا اس کی وجہ سے پاکستان کے چانسز زیادہ تھے میچ جیتنے کے اور اس کے بعد اگر آج والے میچ کی بات کریں تو انڈیا تھرٹی فائف رنز کر سکا تھا انگلینڈ کی بات کروں تو آؤٹسٹینڈنگ انگلینڈ سکسٹی پلس رنز جس طرح سے انہوں کی اوپننگ جوڑی چیس کر گئی وہ تو ونڈرفول چیس ایلیکس ہیلز اور جوز بٹلر خاص طور پر یہاں پر تعریف کرنے پڑے گی بٹلر کی جس طرح سے اپنے ٹیم کو انہوں نے لیڈ کیا اور زبردست قسم کی پروفارمنس ایک چیز جوز بٹلر کیے نظر ہی کہ خاص طور پر اپنے سپینرز کو جس طرح سے بٹلر نے یوز کیا ہے اٹھارہ آور ہو چکے تھے انڈیا کی ایننگ کے اندر اور ایک سو انتیس سکور تھا آخری دو آور کے اندر پھنڈار لگئی تھی کافی آئے ایک سو چھتیس سکور تھا آخری دو آور کے اندر تقریباً تیس سے بتیس رنز دے دیئے جس کی وجہ سے انڈیا جو ہے ایج لے گیا لیکن اس کے باوجود انگلینڈ کی ٹیم جس طرح سے بیٹنگ کرتے ہوئی ہمیں نظر آئی جس طرح سے ان کی بالنگ تھی ایک کمپلیٹ ٹیم اس سے بڑی اپرچنیٹی شاید ان کے پاس بھی نہیں ہوگی ورلڈ کپ جیتنے کی اور اب ایک تاریخ رقم ہونے جا رہی ہے کیا انگلینڈ یا پاکستان نائنٹین نائنٹی ٹو کا فائنل ایک بار پھر دور آیا جا رہا ہے بس فرق یہ ہے کہ وہ 50 اور میچ تھا اور یہ ہے ٹی ٹونٹی فارمیٹ تو کون ہوگا وینر اس کا ایزار آپ نے بھی کومنٹ باکس میں ضرور کرنا ہے